تونخواں میں یا نواز شریف صاحب کا جلسہ ہوا یا مریم نواز کا جلسہ ہوا اتنے بڑے جلسے میں نے کبھی کسی اور صوبے میں نہیں دیکھے تو امیر مقام صاحب اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ تعالی جلسے ہوں گے بھی اور بہت بڑے ہوں گے لیکن نواز شریف صاحب کا یہ حکم تھا کہ پہلے آپ پورے پاکستان میں جائیں اور جا کر سب سے پہلے تنظیم کے لوگوں سے اور ورکر سے ملاقات کریں ان کی بات سنیں کیونکہ یہ ورکر جو ہیں یہ تنظیم کے جو لوگ ہیں یہ ہمارا ہراول دستہ ہیں جو ہمیں انشاءاللہ تعالی ہمارے مشن میں کامیاب کرنے میں سب سے آگے ہوں گے تو آج پہلی مرتبہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں عبت آباد میں آئی ہوں رات رکھنے کے لیے میں یہاں رات بھی یہی ہوں اس کی وجہ یہ کہ آپ سے ملاقات کے بعد میری خواتین کے ونگ سے بھی ملاقات ہیں پھر کل میرے تمام ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈر سے ذلعی صدور سے ملاقات ہے سوشل میڈیا ٹیمز کے ساتھ میری ملاقات ہے اور اگر میرا بس چلے تو میں نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخواہ کے تمام ازلا میں چل کے جاؤں بلکہ انشاءاللہ میرا یہ بھی دل کرتا ہے یقین جانے کہ میں خیبر پختونخواہ کے عوام سے ہر گلی میں جاؤں ہر محلے میں جاؤں ہر گھر میں جاؤں اور اپنا پیغام دون تو کیونکہ اس خیبر پختونخواہ کو وسائل کی ضرورت نہیں ہے خیبر پختونخواہ کو فانس کی بھی ضرورت نہیں اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہے خیبر پختونخواہ کو اس وقت نواز شریف کی ضرورت ہے خیبر پختونخواہ کو اس وقت خدمت کے جذبے سے سرشار مسلم لیگ نون کی ضرورت ہے اور مجھے مجھے کارکنوں نے جماعت نے نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب نے یہ نئی ذمہ داری دی ہے چیف آرگنائزر کی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پہلے نواز شریف صاحب نے انشاءاللہ انشاءاللہ اب وہ وقت آ گیا ہے پہلے تو مسلم لیگ نون کی بہت بڑی کامیابی کی داستان ہے کہ جب مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی پاکستان کے جتنے بھی آج قابل ذکر منصوبے ہیں چاہے وہ آٹمی دماکہ ہو یا وہ موٹر ویز ہو یا وہ ہزارہ موٹر وی ہو یا وہ اسپتال ہو سکولز ہو یونیورسٹیز ہو ایکسپریس ویز ہو بجلی کے کار کھانے ہو میٹرو بس ہو آرنج لائن ہو سی پیک ہو گوادر کی بندرگاہ ہو ہر منصوبہ اٹھا کے دیکھ لو اس پہ نواز شریف کا نام لکھا ہے اور خیبر پختونخواہ کے پاس بھی اگر دکھانے کے لیے آج ایک ہی منصوبہ ہے اس کا نام ہے ہزارہ موٹر وی اور وہ اس کو بنانے والا کون ہے الحمدللہ نواز شریف ہے تو میں تو جب بھی ہزارہ آتی ہوں جب بھی خیبر پختونخواہ آتی ہوں تو میرا تو بہت دل کرتا ہے کہ میں دیکھوں کہ پچھلے دس سال میں عمران خان کی حکومت نے یہاں کونسی نئی سڑک بنائی ہے کونسی نئی کونسا نیا سکول بنایا ہے کونسا نیا کالج بنایا ہے کونسا نیا یونیورسٹی بنائی ہے کونسا نیا تیکنالوجی یا آئیٹی سینٹر بنایا ہے میری آنکھیں ترس گئی ہیں لیکن مجھے کبھی کوئی منصوبہ نظر نہیں آیا بلکہ وہ جو ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا بھئی ایک کروڑ نوکریوں چھوڑو خیبر پختونخواہ میں مجھے ایک ہزار لوگ ہی دکھا دو جن کو نوکریوں ملی ہیں وہ جو بلین ٹری سنامی کی ہم سن سن کے ہمارے کان پک گئے ان میں تو شاید وہ درختوں نے سنے مانے ٹوپیاں پہن نہیں مجھے نے سمجھ نہیں آئے کہ وہ درخت کدھر گئے الٹا ان کے لوگ جو ہیں خیبر پختونخواہ میں جنگنوں کے جنگل کاٹ کے بیچ کے کھا گئے اور میں جو کہتا تھا تین سو ڈیم بناوں گا پورے پاکستان کو ڈیم فول بنا کے چلتا بنا تو میں اب یہ خیبر پختونخواہ کے ساتھ دس سال میں جو جو ان کا ان کا حق ان کو نہیں ملا جو زیادتی ہوئی ہے خیبر پختونخواہ کا بھی حق ہے کہ اس کو پنجاب سے زیادہ ترقی ملے جو کہتا تھا کہ میں پشاور کو لاہور بنا دوں گا اس نے لاہور کو بھی پشاور بنا دیا تو میرا تو بہت دل کرتا ہے کہ خیبر پختونخواہ بھی نئے ہسپٹل بنے خیبر پختونخواہ میں بھی آئیٹی سینٹرز بنے خیبر پختونخواہ بھی نئے یونیورسٹیز بنے سڑکیں بنے میرا تو بہت دل کرتا ہے کہ یہ ہو لیکن یقین مانو اس کے لیے آپ کو صرف پھر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی ضرورت ہے ابھی آپ میں آئی ہوں خیبر پختونخواہ یہ پشاور میں ابھی دھماکہ ہوا ہے مجھے بڑی تکلیف ہے سینکڑوں قینتی جانے گئی لیکن اس کا کون قصور واری اس کا وہ قصور وار ہے جو دس سال خیبر پختونخواہ کے اوپر حکومت کرتا رہا ہیلیکاپٹر کے لیے آپ خیبر پختونخواہ کے وسائل بے دردی سے استعمال کرتے رہے خیبر پختونخواہ میں وزیر اعلی ہاؤس اور گورنر ہاؤس کو آپ نے اپنا اڈا بنایا ہوا تھا جہاں بیٹھ کر آپ خیبر پختونخواہ کے وسائل آپ ہوا میں اڑاتے تھے اپنے کھانے میں اڑاتے تھے اور آپ کو اتنا خیال نہیں آیا کہ وہاں پر آپ جو law enforcement agencies ہیں آپ ان کو کوئی ان کو مضبوط کریں ان کو کوئی strength دیں وہ آج اس طرح شہید ہوئے جس طرح نہتے لوگ شہید ہوتے ہیں خیبر پختونخواہ کی پولیس یہاں پر کھڑی ہے خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں پولیس کے اہلکار میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں آپ نے بڑی آج یہاں پر duty بھی دی میری حفاظت پر معمور ہے میں آپ سب کا بہت بہت دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں لیکن کیا خیبر پختونخواہ کی جو law enforcement agencies ہیں وہ کیا فالتو کے آئے وے لوگ ہیں کہ ان کا جو اتنا ان کو بجٹ ملا دہشت گردی کی مد میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مد میں وہ کدھر گیا سارا کیوں وہ نہتے لوگوں کی طرح شرید ہو رہے ہیں اس کا جواب مانگتے ہی کون ایک ایک دکھانے کے لئے منصوبہ ہے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا وہ بھی نواز شریف اور شہباز شریف کی نقل میں بی آر ٹی جس کے بارے میں بڑا مشہور جملہ ہے کہ چلتی کامیں جلتی زیادہ ہے اور شہباز شریف جس کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں اس نے اسی قیمت پر ایک سو اٹھائیس عرب میں چار میٹرو بس بنا دی جس میں اس نے ایک بشاور کی میٹرو بس نہیں بنا سکا اور اسی لئے کیونکہ یہ چوریاں کی ہوئی تھی اسی لئے خیبر پختون خواہ میں دس سال اعتصاب کے ہر ادارے کو تعلہ لگا رہا کیونکہ اس وقت ابھی آتے ہیں گھڑی چوری کے اوپر بھی آتے ہیں کیونکہ اس وقت دس سال میں یہ آج جو جیلے بھرنے کی بات کر رہے تھے دس سال ہی اپنی جیبیں بھرتے رہے جیلے بھرنے کا دعویٰ کرنے والے دس سال اپنی جیبیں بھرتے رہے اسی لئے خیبر پختون خواہ میں اعتصاب کے ہر ادارے کو تالہ لگ گیا کیونکہ پتا تھا چوریاں کی ہوئی ہیں پکڑے جائیں گے اور خیبر پختونخواہ کے جو فنڈز تھے جو آپ کی ترقی پر خرچ ہونے تھے آپ کی تعمیر پر خرچ ہونے تھے وہ زمان پاک کی تعمیر پر خرچ ہوتے رہے اس کو بلٹ پروف کرنے میں خرچ ہوتے رہے جو آپ کی حفاظت پر پیسہ خرچ ہونا تھا وہ عمران خان کی حفاظت پر خرچ ہوتا رہا یہ کہاں کا انصاف ہے اور آج جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا جواب تو دینا پڑے گا اور موازنہ کرنا ہے تو دو ہزار بائیس سے دو ہزار تریس کا موازنہ نہیں ہوگا ہزارہ والوں موازنہ ہوگا تو شہباز شریف کے پنجاب کے دس سال اور عمران خان کے حیبر پختونخواہ کے دس سال کا موازنہ ہوگا موازنہ کرنا ہے تو نواز شریف کے چار سال اور عمران خان کے چار سال کا موازنہ ہوگا تو لوگوں کو لگ پتا جائے گا کہ اس ملک کی اس صوبے کی بربادی کا ذمہ دار عمران خان ہے مجھے بڑی تخلیف ہوتی ہے میں اس شخص کا نام بھی لینا نہیں چاہتی بلکل نہیں لینا چاہیے لیکن لوگوں کو بتانا چاہیے کہ تمہاری تباہی کا ذمہ دار کون ہے لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج جو روز ٹی وی پر ویڈ کا خطاب کرتا ہے اپنے دورے حکومت میں چار سال اور خیبر پختون خان میں دس سال یہ کیا ظلم کرتا رہا لوگوں کے ساتھ بات میں نے جیسے پہلے کہا کہ بات فنڈز کی نہیں ہے فنڈز کی کمی نہیں ہے خیبر پختون خان کو کمی کس بات کی ہے کمی لیڈرشپ کی ہے کمی اس لیڈرشپ کی ہے جس کے دل میں احساس ہے عوام کا کمی اس لیڈرشپ کی ہے جس کے دل میں درد ہے عوام کا جو بارہ بجے دفتر پہنچے اور چار بجے بنی گالا جا کے گائب ہو جائے اس کو عوام سے کیا سروکار جو روز صبح اٹھ کے کہے کہ مجھے تو ٹی وی سے پتا چلا ہے کہ میں گائی ہو گئی ہے بات صرف نیت کی ہے بات صرف خدمت کی نیت کی ہے نہ ان کی نیت صاف ہے اور نہ ان کا دامن صاف ہے شاہ محمود قریشی صاحب کل ٹی وی پہ فرما رہے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی نواز شریف کو غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا ہے اعتراف جلم کرنے کا بہت بہت شکریہ لیکن یہ بھی بتا دیں کہ نواز شریف کو نکالنے والا کون ہے نواز شریف کو جنہوں نے نکالا ان کے ساتھ تو ان کا گروہ کا سرگنا تو آپ کی جماعت کا سربراہ ہے اس کا نام امران خان جس گروہ کے ساتھ مل کے اس نے نواز شریف کو نکالنے کی وارداد کی اس گروہ کا سرگنا امران خان ہے آج آؤ نا قوم کو بتاؤ صرف اعتراف جلم کافی نہیں ہے آج اپنے لئے سزا بھی تجویز کرو کہ قوم کا نمائندہ نواز شریف جس کو قوم نے ووٹ دے کر دو ہزار تیرہ میں بیجا اس کو کیوں اکامے پر نکالا ذرا قوم کو جواب دو اور کون کون اس سازش میں شامل تھا جس کا سرگنا امران خان تھا قوم کو بتاؤ اور بتانا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ تو دیکھیں نواز شریف اس وقت لندن میں بیٹھے ان کے مخالفین بول رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی نواز شریف کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سرخرو کر رہے ہیں اس کے مخالفین گواہی دے رہے ہیں اس کے خلاف جج بول اٹھے میڈیا بولتا کہ ہمیں سکھایا جاتا تھا پڑھایا جاتا تھا کہ نواز شریف میں الزام لگاؤ سب بول رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو رہے ہیں وہ بھی بولیں گے کہ نواز شریف کے ساتھ ہم نے زیادتی کی سب بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور زیادتی نواز شریف کے ساتھ نہیں ہی ہزارہ کے بہنوں بھائیوں زیادتی اس ملک کے ساتھ ہوئی ہے نواز شریف تو سہ گیا دل پہ اس نے اپنے سارے زخم جو ہے وہ وار جو انہوں نے کیے تھے اس نے سینے پہ سہ لیا ہے نواز شریف سہ گیا اس نے برداشت کر لی نقصان کس کا ہوا زیادتی نقصان نواز شریف کا ہوا خاندانی نقصان بھی ہوا لیکن ابھی تک جو ہے وہ قوم اور پاکستان اس کی زیادتیوں کو بھگت رہے ہیں اور پھر اس قوم کا کیا قصور ہے جس کے اوپر یہ ذینی مریض لا کے مسلط کر دیا جس نے چار سال اس طرح گزارے جس کو عوام کے آج اس کو مہنگائی آدھ آگئی ہے تو بھاری مہنگائی تو بھاری اپنی دی ہوئی ہے یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جس کو آج قوم بھگت رہی ہے یہ والی حکومت بھگت رہی ہے شہباز شریف بھگت رہے وہ تمہارا اپنا کیا ہوا ہے آج تم کس مہنگائی کا رونا رو رہے ہو یہ تمہاری دین ہے نواز شریف کے چار سال میں پاکستان یوں جا رہا تھا عمران خان کے چار سال میں پاکستان یوں جا رہا تھا اور کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مثال ہے کہ بندر نے پورے جنگل میں آگ لگا دی تو شیر کو بلائے گیا آو 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 آ کے آگ بجھاؤ اب شیر ایک جگہ بھی آگ بجھا رہا ہے ایک جگہ بجھانے کے بعد دوسری جگہ جا رہا ہے وہاں پر بھی آگ بجھا رہا ہے تو ہر کوئی اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے یہ کیوں نہیں بجھا رہا ہے یہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے یہ کیوں نہیں بجھا رہا ہے تو بھائی آگ بجھانے والے سے تو پوچھ رہے بے آگ لگانے والے سے بھی تو پوچھو کہ تم نے کیوں آگ لگا دی اس پورے ملک کے اندر ایک ایک آئی ایم ایف کا معایدہ نواز شریف نے بھی دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار سولہ میں بگتا تھا چار سال آتے کی قیمت پینتیس روپے رہی چینی کی قیمت پچاس سے پچپن روپے رہی گھی کی قیمت ایک سوٹ چالیس روپے رہی قیمتیں نہیں بڑی سبزیاں دس دس روپے کلو ملتی تھی تو پھر کس کو تکلیف ہوئی تو یہ زیادتی نواز شریف کے ساتھ کم ہوئی ہے اس قوم کے غریب عوام کے ساتھ زیادہ ہوئی اس وقت تکلیف تھی جب دو روپے اور پانچ روپے کی روٹی مل رہی تھی آج پندرہ روپے کی روٹی ہے کس کی وجہ سے اور آئی ایم ایف کے حوالے ملک کر کے چلا گیا جاتے جاتے اس کا معایدہ پھاڑ گیا اور خود جا کر بنی گالا اور زمان پاک کے بنکر میں بیٹھ کے ہے پچیس روپے کی روٹی اور پھر کہتے ہیں قتل کرنا چاہتی ہیں یہ وہی شخص ہے جو اقتدار سے نکلتے نکلتے کہتا ہے میرے خلاف عالمی سازش ہوئی عالمی سازش پھر امریکہ تک آگئی امریکہ سے سازش ہوتے ہوتے ڈانلڈ لو تک آگئی ڈانلڈ لو سے ہوتے ہوتے نواز شریف سے ہوتے شباز شریف سے ہوتے آج موسی نکوی صاحب تک آگئی اور پھر اسی امریکہ سے مافیا ہاتھ جوڑ کے مانگنے لگا کہ غلطی ہو گئی ہے میرے موسی امریکہ کا نام نکل گیا ابھی دو دن پہلے تک کہہ رہا تھا مجھے عاصف زداری صاحب نے مارنے کی سازش کی ہے اب کہہ رہا ہے کہ مجھے ایجنسیز نے مارنے کی سازش کی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ کیوں سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا آپ ہی کے خلاف سازش کر رہی ہے اور پھر ایسے زینی مریض دیکھیں بات سنیں بات صرف نہ اس حالات میں جو آج ہم کھڑے ہیں نا ملک کو مشکلات کا سامنا اس کی وجہ صرف ان کی نالائکی اور نائحلی اور بے حصی نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک زینی مریض کے ہاتھوں 22 کروڑ کا ملک پکڑا دیا ایک زینی مریض کے ہاتھ پھر اس نے یہی کرنا تھا جو کیا اور یہ تو آج ماضی کا حصہ بن گیا نا ماضی کا قصہ بن گیا قصہ پارینہ بن گیا تاریخ کے کورے دان میں چلا جائے گا انشاءاللہ لیکن ملک کو بھرانوں میں پھسا گیا اس پہ بھی آ جاتے ہیں اور دیکھو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہتی وہ لفظ میں استعمال نہیں کرتی مگر آج چار ماہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سید دے میں ان کے لئے کوئی بددوانی کرتی لیکن چار مہینے سے یہ پلاسٹر ٹانگ پہ لگایا ہوا ہے اور کوئی عدالت بلاتی ہے عدالت بلاتی ہے تو ٹانگ پہ پلاسٹر ہے لیکن جلسہ کرنے یہ پنڈی چلا جاتا ہے تب ٹانگ کا پلاسٹر کچھ نہیں کہتا عدالت بلاتی ہے تو ٹانگ پہ پلاسٹر ہے اس کی وجہ یہ ہے تمہیں پلاسٹر نہیں روکتا تم نے جو جرائم کیے ہوئے تمہیں وہ روکتے ہیں عدالت میں جانے سے تم نے جو جرم کیے ہوئے تمہیں وہ روکتے ہیں عدالت میں جانے سے بھئی اگر سینہ اگر دامن صاف ہو ہاتھ صاف ہو اور اگر تم نے کچھ نہیں کیا ٹیرین وائیڈ کیس میں تم قصور وار نہیں ہو گھڑی چوری تم نے نہیں کی توشہ خانہ میں واردہ تم نے نہیں کی فورن فنڈنگ میں واردہ تم نے نہیں کی تو تم ویلچیر پہ بیٹھ کر بھی نواز شریف کی طرح بیٹی کا ہاتھ پگڑ کے عدالت میں پیش ہوتے بات یہ ہے کہ تمہیں علم ہے تمہیں علم ہے کہ تم نے چوری کی ہے تم نے جرائم کی ہے اس وقتہ اس لیے جب عدالت بلاتی ہے تو اپنا پلاسٹر دکھا دیتے ہو تمہیں علم ہے کہ تم نے چوری کی ہے آج تم لوگ دیکھنا میں آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہی ہوں اس کو کوئی سازش کے لیے اسلام آباد بلائے حکومت گرانے کے لیے اسلام آباد بلائے اس کو اقتدار کیلئے اسلام آباد بلائے تو یہ دورہ دورہ جائے گا اسلام آباد لیکن جب عدالت بلاتی ہے تو چار مہینے سے ہمارا پلاسٹر جو ہے وہ راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے لیکن آپ کو ویلچیر پہ بیٹھ کر عدالت میں جانا چاہیے اگر آپ کا دامن صاف ہے دامن صاف نہیں ہے چوری کی ہوئی ہے جھوٹ بولا ہوا ہے جن کیا ہوا ہے جواب تو دینا پڑے گا انشاءاللہ اب آپ کے سہولت کار نہیں ہے جو آپ کو بچائیں گے اور پھر کہتے ہیں کہ کارکن پہلے گرفتار ہوں بھئی کارکن کیوں گرفتار ہوں جیبے تم نے بھریے کارکن انہیں نہیں بھری پہلے تو فراغ ہوگی صاحبہ کو گرفتار کرائیں جو سب کچھ لوٹ مار کر کے آپ کی فرنٹ پرسن تھی وہ دوڑ گئی دبائی اس کو آپ نے چاٹک جہاز میں دبائی فرار کر آیا گرفتاری کا آغاز وہاں سے کرے ہیروں کی پانچ پانچ کرات کی انگوٹھیاں آپ کی بیگم صاحبہ نے لی ہوئی ہیں رشوک آپ کی بیگم صاحبہ نے لی ہوئی ہے پہلے گرفتاری وہاں ہونی چاہیے پھر کارکنوں کی باری آنی چاہیے زمینیں آپ نے لی ہوئی ہیں زمینوں کے بدلے فائلوں پر دستخط آپ نے کیے ہوئے ہیں رشوک لے کر فائلوں پر دستخط آپ نے کیے ہوئے کارکنوں کیوں کہتے ہو جیل کٹیں خود آپ ادھر زمان پاک کے بنکر میں چھپکے بیٹھے ہوئے آگے خواتین کو کھڑا کیا ہوئے کہ بھئی مجھے کوئی گرفتار کرنے آئے تو مجھے بچا لینا ادھر آپ کہتے ہو کہ جیل بھرو جیبے تم نے بھریے جیلیں عمام بھریں کیوں بھریں بھئی جس نے چوری کیے جواب بھی وہ دے نواز شریف صاحب نے تو چوری نہیں کی نا ان کو تو اکامل پر نکالا دو سو پیشیاں نواز شریف صاحب نے بھگتی ہفتے میں پانچ چھ دفعہ ان کو عدالت بلاتی تھی میرا ہاتھ پکڑ کے جاتے تھے نا اپنی وائف کو چھوڑ کے مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کے اتصاب کے آگے انتقام کے آگے پیش ہونے آگے تم بھی ویچر پہ بیٹھو اور جاؤ زرہ جواب دو یہ سہولت صرف تمہیں کیوں حاصل ہے بات یہ ہے کہ عمران خان اور اس کے ہواریوں کو دیوار پہ لکھا ہوا اپنا انجام صاف نظر آ رہے کیونکہ جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اسی لئے چیخنا رونا پیٹنا جو آپ سن رہے ہیں نا وہ نوشتہ ہے دیوار صاف نظر آ رہے ہیں اور میں خیبر پختونخواہ کے عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اگر مسائل سے کوئی نکال سکتا ہے آپ کے ملک میں کوئی ترقی لا سکتا ہے تو وہ نواز شریف ہے اور یہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں پاکستان کو اگر کوئی مشکلات کے بھمر سے نکال سکتا ہے تو وہ کوئی اور جماعت نہیں ہے کوئی اور جماعت نہیں ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس نے کیا ہے ہر بار کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں گے جب آپ کا گھر ٹوٹا ہے نا کوئی کسی کا گھر توڑ دیتا ہے چار سال لگا کر اور وہ گھر زمین پہ آ جاتا ہے تو پہلے اس گھر کی مرمت ہوتی ہے پھر تعمیر ہوتی ہے تو آپ سب اس چیز کے گواہ رہے نا تسلی رکھنا بھروسہ رکھنا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی مرمت بھی ہو رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو سجائیں گے بھی اس کو سماریں گے بھی یہ ملک ہمارا ہے یہاں میری نسلوں نے رہنا ہے یہاں آپ کے بچوں نے رہنا ہے تو میں خیبر پختونخواہ کے عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت آزما لیا آپ نے آزمائے ہوئے کو اب اپنی ترقی کی خاطر اپنی بھلائی کی خاطر اپنی بہتری کی خاطر اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر مسلم لیگ نون کو ووٹ دو اور کام میں آپ بناو تاکہ مسلم لیگ نون آپ کے ہر ہر ڈسٹرک کے اندر آپ کو نئے اسپتال بھی دے آپ کو نئے سکولز بھی دے آپ کو نئی یونیورسٹیز بھی دے آپ کو نئی سڑکیں بھی دے آپ کو جوب کی اپورچنٹیز بھی ملیں اچھا صوبہ ہزارہ بڑا اچھا میں دیکھو میرا دل کرتا ہے کہ صوبہ ہزارہ بنے یہ بہت بڑی آواز ہے عوام کی میں لیکن آپ یہ جانتے ہونا کہ صوبہ ہزارہ کے لیے آپ کو ٹو تھرڈ مجارٹی کی ضرورت ہے تو ٹو تھرڈ مجارٹی دو آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو میں آپ کے حق کے لیے کھڑی ہوں گی اور صوبہ ہزارہ میں انشاءاللہ ملکے بنائیں گے اور میرا آج کے کارکنوں سے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں جو مجھے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں میرا سب سے یہ گزارش ہے کہ مسلم لیگ نون کا پیغام لے کر گلی گلی محلے محلے پہنچیں خیبر پختونخواہ کے اندر سوشل میڈیا ٹیم بہت اچھی ہے اپنے آپ کو اور پھیلائیں نوجوانوں کو میرا دل چاہتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں خواتین اور زور و شور سے آئیں نوجوان اور زور و شور سے آئیں کیونکہ آپ کا مستقبل صرف اور صرف مسلم لیگ نون کی وجہ سے جو ایروشن اور تابندہ ہے انشاءاللہ تو میں خیبر پختونخواہ اب آتی رہوں گی آپ سے میری ملاقات ہوتی رہے گی قیادت سے میری ملاقات ہوتی رہے گی اور ہمیں غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے مجھے احساس اس بات کا لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر ڈسٹرک کے اندر مسلم لیگ نون جیتے خیبر پختونخواہ میں اس کے لیے اس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سب کی مدد اور سپورٹ کی ضرورت ہے لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح مسلم لیگ نون نے اپنے تین ادوار کے اندر پرفارمنس کے جھنڈے گاڑے اسی طرح تنظیمی لحاظ سے بھی مسلم لیگ نون کو آئندہ کبھی کوئی نہ ہرا سکے انشاءاللہ تعالیٰ انہی لائنز پر اس کو منظم کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر و میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا ہے پھر جانا ہے نواز شریف شہباز شریف خیبر پختونخواہ اور پاکستان کا نعرہ زندہ باد کا ایسا لگنا چاہئے کہ آپ تابعہ کے درو دیوار اور پہاڑ گونج اٹھیں وادی